گوہانا میں ڈینگو سے ایک اور موت کا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں کی چوپڑا کالونی میں رہنے والے گیارہ ورشی چھاتر کی موت ہو گئی روہ تک کے ایک پرائیوٹ اسپتال میں علاج کے دوران اس چھاتر کی موت ہوئی حیرانی اس بات کی ہے کہ علاج کے دوران اس چھاتر کے پریجنوں کو دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑیں اس کے باوجود وہ اپنے معصوم کی جان نہیں بچا سکے سردی پڑھنے کے باوجود ڈینگو کے ڈنگ کا اثر کم نہیں ہوا سوبے کے ہر کونے میں ڈینگو نے لوگوں کو دہشت کے سائے میں جینے کے لیے مجبور کر دیا سرکار اور سواسوی بھاگ ڈینگو پر لگام لگانے کے ہر سمبھ پریاس کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دعویے حقیقت سے کوسو دور نظر آتے ہیں عالم یہ ہے کہ ڈینگو کا ڈنگ اب تک کئی لوگوں کی جان لے چکا ہے تازہ معاملہ گوہانا کے چوپڑا کالونی کا ہے جہ ڈینگو کی وجہ سے گیارہ سال کے معصوم کو اپنی جان گوانی پڑے پریجنوں نے یوگیش کو علاج کے لیے روتک کے نجی اسپتال میں بھرتی کرایا تھا لیکن حالت میں صدھار نہ ہوتا دیکھ نجی اسپتال کے ڈاکٹروں نے یوگیش کو روتک کے پی جی آئی میں ریفر کر دیا روتک پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے یوگیش کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے آئی سیو میں رکھنے کی بات بھی کہی لیکن اچانک پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے آئی سیو میں بیٹ خالی نہ ہونے کی بات کہہ کر یوگیش کو دوبارہ کسی نجی اسپتال لے جانے کی بات کہی یوگیش کے پتار روح تک پی جی آئی کے ڈاکٹروں کے آگے علاج مہیہ کرانے کے لیے منتیں کرتے رہے لیکن پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے یوگیش کے پریوار والوں کی ایک نہ سنی مجبورن یوگیش کے پریوار والوں کو اسے نجی اسپتال میں بھرتی کروانا پڑا نجی اسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی یوگیش کو دلی ریفر کر دیا لیکن جب تک پریجن دلی کچھ کرتے تب تک کافی دیر ہو چکی تھی گھٹنا کے بعد سے یوگیش کا پورا پریوار صدمے میں یوگیش کے ماتا پتا کا رو رو کر برا حال ہے یوگیش پانچویں ککشا کا چاتر تھا اور اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان تھا یوگیش کے پریجنوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ رو تک پی جائے کہ ڈاکٹر اگر وقت رہتے یوگیش کو میڈیکل سوویدہ مہیا کرا دیتے تو شاید ان کا بیٹا آز زندہ ہوتا یوگیش کی ڈینگو سے موت سرکار اور سواس ویبھاگ کی کارشیلی پر بھی گم بھیر سوال کھڑے کرتے ہیں نجی اسپتال نے یوگیش کی خراب حالت کو دیکھتے ہوئے پی جائے ریفر کیا پی جائے والوں نے بیڈ نہ ہونے کی بات کہہ کر دوبارہ نجی اسپتال کے لیے ریفر کر دیا نجی اسپتال نے دلی ریفر کر دیا اور انت میں اتنے لمبے سفر نے ایک ماں کی گوز کو سونا کر دیا یوگیش کی جان تو نہیں بچ سکی لیکن ایک ماں کی گوز سونی کرنے کا اصل قصوروار کون ہے سرکار سواس ویبھاگ اور سواس منتری اس بات کی جانچ کریں گے